پریمتروں آج ہم جس وشے پر باتچیت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اکترت ہوئے ہیں وہ وشے بہت ہی زیادہ چرچت ہے اور آج دیش بھر میں موٹے طور پر اسی وشے کو لے کر میڈیا میں بھی اور اکادمک سرکل میں بھی اور عام جنتہ میں بھی اسی وشے کو لے کر چرچہ ہو رہی ہے ہمارے دیش کی جو اتری سیما ہے جو ایک پرکار سے جمہو کشمیر سے شروع ہو کر ارونانچل پردیش تک جاتی ہے جہاں اتری سیما آج اشانت ہے اور اس اتری سیما پر ایک اور پاکستان کا اپدھرم دکھائی دے رہا ہے اور مدھی سیکٹر میں تھوڑا بہت نپال کی جو معاوبادی سرکار ہے اس کا اپدھرم دکھائی دے رہا ہے اور اس کے آگے جو آگے کا حصہ ہے اتری سیما کا جس کو نورثیس یا پوروطر بھارتی بھی کہا جا سکتا ہے وہاں بھی چین کا کچھ اپدھرم دکھائی دے رہا ہے نورث ویسٹ میں بھی لداخ کشتر میں چین کا اپدھرم دکھائی دے رہا ہے تو موٹے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے جے پوری کی پوری اتری سیما جس کا کچھ حصہ نورث ویسٹ ایڈیا میں آتا ہے جا سبت سندوق شیطر جس کو کہہ سکتے ہیں اس میں آتا ہے اور کچھ حصہ مدھی سیکٹر میں آتا ہے جو نپال کا نپال کے ساتھ سیما میں لگتی ہے اور بہت بڑا حصہ پوروطر بھارت میں آتا ہے تو یہ اشانت کیوں ہے اشانتی کا کارن کیا ہے اور نمبر دو اس اشانتی کو سمابت کرنے کے لئے کیا کیا جا سکتا ہے یہ دونوں بڑے مہتوپورن پرشن ہیں پہلے پرشن کا اتر دیئے بینہ شاید دوسرے پرشن تک نہیں پہنچا جا سکتا ہے پہلا پرشن ہے کہ یہ سیما اشانت ہی کیوں ہے پریمیترو تھوڑا اس سیما کی بے اشانت رہنے کے کارن ممانسہ کرنے کے لئے ہمیں اتحاس میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا دیکھئے یہ جو بھارت کی اتری سیما ہے یہ نورتھ ویسٹ میں افغانستان کے ساتھ لگتی ہے اور خاص کر کے اجادی سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں اجادی سے پہلے نورتھ ویسٹ میں افغانستان کے ساتھ لگتی تھی اور جو جمہو کشمیر کی سیما ہے یہ جمہو کشمیر کی سیما بھی افغانستان کے ساتھ لگتی ہے اور کچھ اس کا حصہ ایسٹ ترکمنستان کے ساتھ لگتا ہے جو اب چین کے قبضے میں ہے اس کے بعد کا پورا جو حصہ ہے لدات سے شروع کر کے پورا ارونانچل پردیش تک یہ سارے کا سارا حصہ طبت کے ساتھ لگتا ہے تو پریکٹیکلی بھارت کی سیما افغانستان کے ساتھ لگتی ہے اور روس کے ساتھ ایسٹ ترکمنستان کے مادم سے کہہ سکتے ہیں اب یہ اس کا چین کا قبضہ ہے تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسٹ ترکمنستان کے ساتھ لگتی ہے اب کیونکہ چین کا ایسٹ ترکمنستان پر بھی قبضہ ہو گیا ہے تو اب کہا جا رہا ہے کہ وہ چین کے ساتھ لگتی ہے اس کے بعد جو طبت کے ساتھ سیما رکھا لگتی ہے وہ ساری کی ساری سیما پر اب طبت پر ہی چین نے کبجہ کر لیا ہے تو اس لیے وہ چین کے ساتھ لگنی شروع ہو گئی ہے تو پریکٹیکلی بہت سے ہمارے جو پڑوسی بنے ہیں وہ پرکرتی کے دی ہوئے پڑوسی نہیں ہیں وہ آن نیچرل پڑوسی ہے جس کو مین میڈ پڑوسی بھی کہا جا سکتا ہے جیسے ادھارنے کے لیے افغانستان کے ساتھ ہماری جو سیما لگتی ہے اور وہ تو نیچرل سیما تھی پرکرتک سیما تھی اور بہت عرصہ پہلے جو گاندھار کشیتر جو تھا وہ ایک پرکار سے ہمارے سانسکروتی کا ہی انگ تھا لیکن جساں ویتحاس کی پرانی باتیں ہمیں اتنا پیچھے نہیں جانا چاہوں گا یہ 1947 میں ہمارے نورتھ بیسٹ میں جو نیا پڑوسی بنا پاکستان تو یہ آن نیچرل پڑوسی ہے اور اس پڑوسی کی شاید رچنا بھی اسی لیے کی گئی تھی کہ بھارت کو بھارت کی سیما کو نرانتر اشانت کرتا رہے تو جس پرپس کے لیے پاکستان کی رچنا کی گئی تھی موٹے طور پر پاکستان اس پرپس کو ابھی بھی بکھو بھی نبھا رہا ہے اور دوسرا جو جس کا میں نے جکر کیا کہ طبت ہمارا سبحابک پڑوسی تھا نیچرل پڑوسی تھا لیکن بھائی 1950 میں چین نے اس پر کبجہ کر لیا تو وہ پڑوسی بھی سواپت ہو گیا اور اس کی جگہ نیا پڑوسی آ گیا چین آ گیا کچھ ویدیش نیتی کے بشیش کے کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے پڑوسیوں کو نہیں بدل سکتے میں سم تو اس میں تھوڑی سی ایمنڈمنٹ ہونی چاہیے آپ پڑوسیوں کو تو نہیں بدل سکتے لیکن جدی ایک پڑوسی پر تیسرا دیش کبجہ کر لے تو آپ کے دوار پر آپ کی چھت پر جبردستی کا پڑوسی جرور آ جائے گا تو انیچرل سیما ریکھا ہونے کے کارن یہ سیما ریکھا صدا بیواد کا بشیہ سمجھ لیجئے انیس سو سنتالی سے لے کر آج دوہجار بیس تک بیواد کا بشیہ بنی ہوئی ہے بیواد کو بھی تھوڑا سا میں elaborate کرنا چاہوں گا دیکھیں بیواد ہوتا ہے کہ دو پاکش جینیون طور پر جی سویکار کرتے ہیں کہ اس بھوکھنڈ کو لے کر نشت طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا یہ بھوکھنڈ کس کا ہے تو جب دونوں پاکش آسویں باتچیت کریں گے تو باتچیت کے بعد وہ نرنے کر لیں گے کہ اس بھوکھنڈ کا کتنا بھاگ کس کا ہے کتنا بھاگ کس کا ہے لیکن یہ سیما ریکھا کو لے کر بھارت اور چین میں اس پرکار کا بیواد نہیں ہے بھارت کا نشت ماننا ہے کہ جو میک مہون لائن ہے وہ بھارت کی نشت سیما ریکھا ہے چین اس سیما ریکھا کو سویکار نہیں کرتا اب جدی بھارت اور بھارت میں ہم جدی اس ٹرمنالوجی کا پریجوک کریں کہ یہ سیما ریکھا چین اور ہندوستان کے بیچ بیواد گرست ہے تو موٹے طور پر اس کا عرض یہ نکلے گا کہ بھارت بھی شاید اس سیما ریکھا کو سویکار نہیں کرتا دونوں دیشوں میں بیواد ہے دیکھئے بھش میں کون سی سیما ریکھتا ہے ہوتے ایسا کچھ نہیں ہے بھارت کا افیشل سٹینڈ جو ہے وہ اس سیما ریکھا کو میک مہون لائن جو بھارت اور طبط کے بیچ لداخ سے لے کر ارونانچر پردیش تک جو ہے اس سیما ریکھا کو بھارت سویکار کرتا ہے چین اسویکار کرتا ہے اس لیے ہم اس کو بیواد نہ کہہ کر اس کو جے کہیں گے کہ چین شکتی بل سے اس سیما ریکھا کو بدلنے کا پریاس کر رہا ہے تو پریویترو یہ جو ہمارا نیا پڑوسی چین بنا ہے میں نے بہت جس کو کہنا چاہیے پرارمبک جو بیواد کا کارن ہے اس کی چرچہ کی ہے کہ بھارت اس سیما ریکھا کو سویکار کرتا ہے لیکن چین اس سیما ریکھا کو سویکار نہیں کرتا اس لیے دونوں دیشوں میں سیما ریکھا کو لے کر بیواد نہیں ہے دونوں دیشوں میں سیما ریکھا کو لے کر ایک دیش سیما ریکھا کو بل سے پریویتر کرنا چاہتا ہے جھگڑے کا مودھ کارنجے ہے اب دوسرا جو ہمارا پڑوسی پاکستان ہے وہ بھی کیونکہ اتری سیما پر ہی آتا ہے اور ہمارا جو بحث کا بشا ہے جو چرچہ کا بشا ہے وہ بھارت کی اتری سیما ہے پاکستان کے ساتھ ہمارا سیما رکھا کو لے کر کیا عبیباد ہے دیکھیں کیونکہ پاکستان کا جو نرمان ہوا تھا اس کی سیمایں ریڈ کلف آیوگ نے نشت کی تھی کہ اتنا حصہ پاکستان کو دیا جائے گا اور بھارت سرکار نے اتنا حصہ پاکستان کو دے دیا اس حصے کو لے کر ہندوستان اور پاکستان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے پاکستان اور ہندوستان کا جھگڑا جس issue کو لے کر ہے وہ بھارت پاک کی سیما ریکھا سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے تو پھر جھگڑا کس بات کو لے کر ہے میں تھوڑا مجھے اتحاس میں پھر پیچھے جانا پڑے گا دیکھیں جس وقت ہندوستان سے انگریج نکل کر گئے بریٹیش انڈیا سے گئے کم سے کم کیونکہ ہندوستان پورا تو انگریجوں کے انڈر نہیں تھا ہندوستان کا کچھ حصہ پرت گالیوں کے انڈر تھا جہ گوہ دمان دیب جو ہیں جس وقت پرتگیز انڈیا اور کچھ حصہ فرانس گورنمنٹ کے انڈر تھا جہے پودوچیری جو ہے تمیل نادو کے پاس جہے فرانس کے انڈر تھا تو دس وقت کارڈ وہ کچھ اور مہے بغیرہ کیرل کے وہ بھی علاقے فرانس کے انڈر تھے تو اس کو کل ملا کر فرانسی سی انڈیا کہا جاتا تھا لیکن بہت بڑا حصہ جو تھا وہ بریٹیش گورنمنٹ کے انڈر تھا اور اسے کو بریٹیش انڈیا کہا جاتا تھا لیکن پریمتروں آپ حیران ہوں گے اس سے بھی بہت بڑا حصہ ہندوستان کے اپنے راجاؤں کے ہی ادھین تھا پورے اس ہندوستان میں جس میں بریٹیش انڈیا پرتگیز انڈیا فرنچ انڈیا اس کے اترکت پورے ہندوستان میں بہت بڑا بھو بھو بھاگ تھا جس میں دیسی راجہ جب بھارتی راجہ راج کرتے تھے اس میں دو تین ریاستیں ایسی بھی تھیں جن میں بدیشی مول کے راجہ راج کرتے تھے بھارتی راجہ راج نہیں کرتے تھے جیسے بھپال کی ریاست تھے بھپال کا جو بادشاہ تھا جب بھال کا جو نواب تھا وہ بھارتی مول کا نہیں تھا وہ جو مد ایشیا سے حملہ کر کے ترک لوگ جہاں آئے تھے وہ اس میں اس کو ایسٹیم مول کے لوگ کہتا ہوں ایس جانے سید جو عرب تھے تی جانے ترک جو مد ایشیا سے آئے تھے مغل منگول وہ بھی مد ایشیا سے آئے تھے جو تینوں کو ملا کر ایسٹیم کہا جاتا ہے ہسٹری میں تو ایسٹیم مول کے جو یہ نیپال کا جو بھال کا جو نواب تھا یہ ایسٹیم مول کا مسلمان تھا اس کا بھارتی مسلمانوں سے کچھ لینا دینا نہیں تھا اسی پرکار جو ہیدر آباج کا بادشاہ تھا وہ بھی بھارتی مسلمان نہیں تھا وہ بھی ایسٹیم مول کا مسلمان تھا جو میں نے اس لیے تھوڑا بستار میں بتایا کہ جو ہندوستان کی پانچ چھ سو کے لگ بگ ریاستے تھیں جس میں بھارتی راجہ راج کر رہے تھے اس میں چاند ریاستوں کو چھوڑ کر جہاں بدیشی مول کے ایسٹی ایم مول کے مسلمان بادشاہ تھے باقی سب ہی ریاستوں میں بھارتی یہی راجی کر رہے تھے لیکن ان کی بریٹش انڈیا سے کچھ سندھیاں تھیں جیسے آپ سمی جب ایک ہی دیش میں تین چار الگ الگ پرکار کے سسٹم ہوں بریٹش انڈیا میں اڈمنیسٹریشن کا الگ سسٹم تھا فرنچ انڈیا میں اڈمنیسٹریشن کا الگ سسٹم تھا پرتگیز انڈیا میں اڈمنیسٹریشن کا الگ سسٹم تھا اور انڈیا ریاستوں میں ہر ریاست میں پرشاسن کا الگ الگ طریقہ تھا تو بریٹش انڈیا نے ان راجاؤں کے ساتھ کچھ سندھیاں کی ہوئے تھے کسی کے ساتھ زیادہ سندھیاں تھی کسی کے ساتھ کم سندھیاں تھی تو اس میں کچھ ریاستوں نے اپنے ادھکار بریٹش انڈیا کو دیئے ہوئے تھے کچھ بریٹش انڈیا نے ان کو صفدائیں بھی دی ہوئی تھی جیسے ریلوے کی ڈیویلیمنٹ بریٹش انڈیا کرے گا وہ ریاستیں جتنی بھی ہوں گی سب ہی اس کا لاب اٹھا سکتی ہیں جو نیشنل ہائیوے تھے وہ بریٹش انڈیا اس کو بناے گا اس کا لاب سب ہی ریاستیں اٹھا سکتی تھی تو اس پر کر کے آپس میں ایک سندیاں تھی جس میں ایک دھارائیں اور کچھ صفدائیں جے دے رہا ہے کچھ وہ دے رہا ہے ایک جو ریاست جمہو کشمیر نام کی ریاست تھی جمہو کشمیر ریاست جو تھی اس کی سیمہ ریکھا جو نیا پاکستان بنا تھا میں نیا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انیس سا آگاست انیس سا سنتالی سے پہلے تو پاکستان تھا ہی نہیں تو بھارت اور بھارت کے بیبھاجن کے اپرانت جو نیا جے دیش بنا تھا جس کی سیمہ ریکھا نشت ہو گئی تھی اور میں نے جیسے شروع میں کہا اس سیمہ ریکھا کو لے کر کوئی بیباد نہیں تھا لیکن پاکستان کے ساتھ ایک انڈین سٹیٹ کی سیمہ ریکھا لگتی تھی وہ انڈین سٹیٹ جمہو کشمیرتی تھی پاکستان کو لگا کہ اس کی سیمہ ریکھا ہمارے ساتھ لگتی ہے اور یہ میٹر آف چانس ہے کہ اس سٹیٹ میں رہنے بالے جو ہیں ان کی جن سنکھیا زیادہ مسلمانوں کی جن سنکھیا ہے اور پاکستان تو بنائی اس آدھار پر ہے کہ جہاں مسلمان زیادہ ہوں گے وہ حصہ پاکستان کو چلا جائے گا تو بھائی جو حصہ پاکستان کو چلا جانا تھا اس کا نیرنے تو ریڈ کلیف آیوگ نے کر دیا تھا اس کو پاکستان اور ہندوستان دونوں نے سوکار کر لیا تھا اس کا کوئی جگڑا نہیں تھا تو لیکن اب پاکستان کے ساتھ ہندوستان کے جیسے حصے کی ریکھا سیما لگتی ہے جدی اس حصے میں چانس سے مسلمانوں کی بہت سنکھیا ہے تو کیا وہ حصہ بھی پاکستان کے پاس چلا جائے پاکستان کا موٹا آرگومنٹ یہ تھا کیونکہ جمہو کشمیر میں مسلمان زیادہ سنکھیا میں ہے اس لیے جمہو کشمیر پاکستان کے پاس جانا چاہیے پریمترو پورا جو پاکستان کے ساتھ ہماری اتری سیما پر بھی باد ہے پاکستان جمہو کشمیر کو کیول اس آدھار پر کی بہا مسلمانوں کی جن سنکھیا زیادہ ہے وہ پاکستان میں شامل کروانا چاہتا تھا لیکن یہ تو کوئی ترک نہیں تھا پھر تو آپ ہندوستان کے کسی جلے میں مسلمانوں کی سنکھیا زیادہ اس کے بارے میں کہنا شروع کر دو گے کہ وہ پاکستان میں جانا چاہیے جدی کوئی کہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کی سیما نہیں لگتی پھر آپ کہہ سکتے ہو کی ایسٹ پاکستان کو بھی اسی لیے پاکستان میں شامل کیا گیا کہ وہاں مسلمانوں کی جن سنکھیا زیادہ ہے تو آپ ملہ پورم کو بھی کیول کا ملہ پورم ہے اس کے بارے میں بھی کل کہنا شروع کر دو گے جہاں مسلمانوں کی جن سنکھیا زیادہ ہے تو مسلمانوں کی جن سنکھیا زیادہ ہے اس کے آدھار پر دیویجن کے اوپرانت دیکھیں میں چودہ آگاست پندرہ آگاست کو دیویجن ہو گئی تھی اب جے پاکستان کے جو آرگومنٹ تھے کہ جے حصہ پاکستان میں آنا چاہیے جے ڈیویجن کے اوپرانت کے آرگومنٹ تھے اور پری مطرو میں سمجھتا ہوں نہ تجھے لیگلی ویلڈ تھے نہ اس کا کوئی ترک تھا یہ ترک بہت ہی بیکار کا تھا کہ جو ہندوستان باقی بچا ہے اس ہندوستان کے جو آلٹیشن کے بعد بچا ہوا ہندوستان ہے اس ہندوستان میں بھی اس بات کو دیکھا جائے گا کہ جو مسلمان جہاں زیادہ ہیں جو اینڈین مول کے مسلمان زیادہ ہیں ان کو پاکستان میں شامل کیا جانا چاہیے کوئی سویکار ہی نہیں کر سکتا تھا اور بھارت سرکار نے بھی اس کو اسویکار کر دیا اور بھارت سرکار کی بات تو بات میں مہاراجہ ہری سنگھ نے جو جمہو کشمیر کے بادشاہ تھے he totally rejected this argument of پاکستان اس نے کہا بھائی اینڈین independence act میں طاقت تو میرے پاس ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے کس administrative unit میں اینڈین administrative unit میں مجھے حصے داری کرنی ہے جانا مجھے پاکستان کے administrative unit میں حصے داری کرنی ہے it was for me to decide this question اور he was not going to decide in favor of پاکستان وہ پاکستان کے پچھ میں تو جا ہی نہیں رہا تھا اور پری میترو پاکستان کو جب لگا کہ ترک سے یہ بات نہیں ہو سکتی تو پاکستان نے جمہو کشمیر پر حملہ کر دیا جس کو history میں کچھ لوگ قبائلی آکرمن بھی کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چین پاکستان کی سینہ پیچھے پیچھے تھی قبائلی آگے آگے تھے اب بھائی کون آگے تھا کون پیچھے تھا یہ تو پاکستان جانتا ہوگا جہاں لارڈ مانٹ ویٹرن اور اس کی پتنی جانتی ہوگی لیکن کل ملا کر قبائلی اور پاکستانی آرمی نے مل کر حملہ کر دیا اور اس لئے جمہو کشمیر کا بہت سا حصہ ہم سے جیت لیا تو ہم سے جیت لیا اس پر قبجہ کر لیا اور بہت بڑا حصہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ گلگت بلتستان پورے کا پورا پاکستان نے قبجے میں کر لیا اور جس کو آج کال وہ اجاد کشمیر کہتا ہے اس کو پاکستان نے قبجے میں کر لیا جو جمہو کا حصہ تھا پری میترو اب پاکستان نے جہ جہ نئی سیما ریکھا نشت کی ہے دس اس ٹوٹلی آرٹیفیشل سیما ریکھا جے پاکستان نے بالپوروک جمہو کشمیر کا حصہ ہتھیایا ہوا ہے تو جے پاکستان ہمارا دو کشیتروں میں پڑوسی ہے ایک تو ان کشیتروں میں جو ویلیڈ ڈیویجن ہوا اور اس ڈیویجن کے اپرانت پاکستان کی سیما ریکھتا ہے کہ وہاں کوئی بیواز نہیں ہے لیکن دوسرا جو پاکستان نے طاقت کے بل سے ہندوستان اور بھارت کی سیما ریکھا بنائی جس کو ل او سی کہا جاتا ہے لائن آف کنٹرول کیجے اوریجنل سیما ریکھا نہیں ہے لیکن دوسرا لائن آف کنٹرول کی اب جہاں جس کا کنٹرول ہے اس سیما پر ان کا کنٹرول ہے اس سیما پر ہمارا کنٹرول ہے تو جے آرٹیفیشل لائن آف کنٹرول ہے اور پریم اترو پاکستان کے ساتھ ہمارا بیواز اس آرٹیفیشل لائن آف کنٹرول کو لے کر رہا ہے آرٹیفیشل سیما ریکھا کو لے کر رہا ہے چین کے ساتھ ہمارا بیواز یہ جو آرٹ یہ جو میک مہون لائن ہے جس کو چین نے ریکاغنائز کرنے سے انکار کر دیا ہے اور چین طاقت کے بل سے اس سیما ریکھا کو آلٹر کرنا چاہتا ہے چینج کرنا چاہتا ہے جیسے پاکستان نے انیس سو سنتالیس میں طاقت کے بل سے ہندوستان اور پاکستان کی سیما ریکھا کو چینج کر دیا اور اس کو ایل او سی کہنا شروع کر دیا لائن آف کنٹرول اسی پرکار چین نے سکسٹی ٹو میں یہ جو میک مہون لائن تھی اس پر حملہ کر کے بھارت پر حملہ کر کے بل پوروک ایک نئی سیما ریکھا نشت کر دی جو بھارت کے شطر کے اندر آتی تھی اس کو ایل او اے سی کہا جانے لگا لائن آف ایکچول کنٹرول کی ٹھیک ہے بھائی سیما ریکھا اصلی کہاں ہے اصلی کہاں ہے کہاں نہیں ہے اس کو چھوڑیے جہاں ہم نے ایکچولی کنٹرول کر دیا فیلال تو وہی سیما ریکھا ہے تو پاکستان کا بھی لائن آف کنٹرول کا جھگڑا ہے اور چین کا بھی لائن آف ایکچول کنٹرول کا جھگڑا ہے دونوں دشوں نے طاقت کے بال پر ہندوستان کے بہت بڑے بھوو پر کبجہ کیا ہوا ہے چین کے ماملے میں تو دو باتیں ہیں he is not our natural پروسی he is unnatural پروسی نمبر ایک کیونکہ تیبت پر اس نے کبجہ کیا ہے نمبر دو LOAC is not natural boundary line of media and tibet natural boundary line جو دونوں نے سوکار کی تھی وہ میک مہون لائن ہے لیکن چائنا نے اس کو بال سے ایک unnatural line کھینج دی ہے that is called line of actual control تو جے دونوں جو طاقت کے بال سے سیما ریکھائیں بنی ہیں ان سیما ریکھاؤں کو لے کر پورے اتری کشتر میں پاکستان کے ساتھ اور چین کے ساتھ ہندوستان کا جھگڑا چلتا رہتا ہے بیچ میں تھوڑی سی جو مجد سیکٹر کا نیپال ہے اس کی بات کرنا بھی جروری ہوگا کیونکہ پیچھلے کچھ دینوں سے نیپال کو لے کر بھی تھوڑا بہت ڈراما چلا ہوا ہے دیکھیں جو نیپال ہے نیپال practically نیپال کی سیما تبت کے ساتھ لگتی ہے جیسے ہندوستان کی سیما تبت کے ساتھ لگتی ہے اسی پرکار نیپال کی سیما بھی تبت کے ساتھ لگتی ہے موٹے طور پر نیپال کی سیما اس پرکار چین کے ساتھ کہیں لگتے لیکن جب تبت کا کمجہ ہو گیا تو نیپال کی سیما تبت کے ساتھ لگنے لگی اب تبت کا جو نیپال کا جو تعلق ہے basically as far as culture scene تو بھارت اور نیپال میں شاید ہی کوئی انتر ہو جو سنسکرطی بھارت کی ہے وہ ہی سنسکرطی نیپال کی ہے اس لیے بہت سے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ باقی دیش تو جو ہیں پڑوسی دیش وہ مطر ہو سکتے ہیں لیکن نیپال ہمارا مطر نہیں ہے نیپال ہمارا بھائی ہے نیپال جو ہے نیپال کے ساتھ ہمارا روٹی بیٹی کا رشتہ ہے نیپالی جو بھاشا ہے وہ نیپال کے بہت بڑے سمداؤں کی ماطری بھاشا ہے لیکن ہندوستان کے بہت سے لوگوں کی ماطری بھاشا بھی نیپالی ہے نیپالی شبد سے نیپالی شبد کو تھوڑا گہرائی سے سمجھ لینا چاہیے ایک تو نیپالی دیش کی پرتیک ہے کہ جو نیپال کا سٹی جنب وہ نیپالی ہے جو نیپال میں لوگ رہتے ہیں دیار نیپالی ایک ہندوستان میں ایسے لوگ ہیں جو بھارتی ناغرک ہیں بھارتی ہیں لیکن ان کی ماطری بھاشا نیپالی ہے کہ ان کو بھی نیپالی کہا جانے لگتا ہے دیار نیپالیس دیار انڈینز ان کی ماطری بھاشا نیپالی ہے جیسے ڈھارن کے لیے بھائی کوئی بھاشا ایسی ہو جو شری لنکا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جن کی ماطری بھاشا تمل ہے اور تمال نادو کی ماطری بھاشا بھی تمل ہے اب جو شری لنکا میں جن کی ماطری بھاشا تمل ہے دیار شری لنکانز بٹ دیار مدر ٹانگز تمل اسی پرکار تمال نادو میں جن کی ماطری بھاشا تمل ہے دیار دیار تملینز دیار انڈینز ان کی ماطری بھاشا تمال ہے جی میں تھوڑا اس لیے اس کو سپسٹ کرنا چاہتا ہوں کی نیپالی بھاشا اور نیپالی سٹینج دو الگ الگ چیزیں ہیں ہمارے ہماشر پردیش میں بہت سے لوگ ہیں جن کی ماطری بھاشا نیپالی ہے اور اب ان میں سے بہت سے ہندی کا بھی اور ہندی کا ہی پریوک کرتے ہیں لیکن بیسیکل ہی دیر مدر ٹانگز نیپالی دار جی لنگ میں بہت سے لوگ ہیں جن کی مدر ٹانگ نیپالی ہے کالے بھنگ میں بہت سے لوگ ہیں جن کی مدر ٹانگ نیپالی ہے اور سلی گڑی میں بہت سے لوگ ہیں جن کی مدر ٹانگ نیپالی ہے بڑ دیرناتھ نیپالی سٹینج تو نیپال کا اور ہندوستان کا رشتہ روٹی بیٹی کا رشتہ ہے اور دونوں کا ایک ہی کلچر ہے اور اس لیے شاید یہی کارن ہے کہ نیپال دنیا میں پہلا دیش ہے جس کے لوگ اینڈین آرمی کے بھی اس در سے ہیں اور نیپال جانے جو نیپال کا ناغرک ہے وہ اینڈین آرمی میں بھی بھرتی ہو سکتا ہے اور بہت سے ہوتے رہتے ہیں اس لیے ہمارے کتنے گہرائی کے سمبند ہیں تو اب جو نیپال میں نیپال پیچھے نیپال نے تھوڑا دعویٰ کیا ہے کہ صاحب جو لیپولیک در رہا ہے جو جہاں طبت نیپال اور ہندوستان کا ٹرائی جنکشن ہے ایک پرکار سے انہوں نے کہا جو تو ہمارا ہے سیگولی میں سندھی ہوئی تھی لیپولیک ہمارا ہے کالا پانی ہمارا ہے تو نیپال نے کبھی ایسا دعویٰ آج تک نہیں کیا تھا اور نہ نیپال کا کوئی اس پرکار کا دعویٰ کرنے کا کوئی مقصد تھا لیکن نیپال میں پچھلے دو تین دشکوں سے چین نے سسٹیمیٹیکلی نیپال میں اپنا پرباب بڑھایا ہے اور دیکھیں چین کے لیے نیپال میں پرباب بڑھانا مسکیل ہے کیونکہ چین کی سنسکرٹی جو ہان سنسکرٹی ہے وہ نیپال کی سنسکرٹی سے بلکل نہیں ملتے جھلتی نیپال کی سروسکرٹی اور بھارت کی سنسکرٹی دونوں ایک ہیں اس کو ہم بھارتی نیپالی سنسکرٹی کہہ سکتے ہیں لیکن چین کی سنسکرٹی نیپال سے بلکل سپریٹ ہے نپالی کلچر نپال کے سوشل سسٹم سے اس کا کچھ لیندر نہیں ہے نپال کی بھاشا سے کچھ نپالی بھاشا جو ہے وہ انڈو اور ایوروپین لینگویز کا حصہ ہے بھاروپی پریبار کا حصہ ہے لیکن ہان بھاشا جو مندارن بھاشا ہے اس کا نپالی بھاشا سے کچھ لیندر نہیں ہے لیکن پچھلے کچھ عرصے سے چین نے نپال میں اپنا پرباب بڑھانا شروع کیا آرثک درشتی سے بھی اور سانسکروٹ درشتی سے بھی لیکن سانسکروٹ درشتی سے تو اتنا مشکل ہے لیکن آپ تھوڑا دیکھئے کہ انیس سو ستاسڑ یا ستاسڑ سے تھوڑا ستر کے آس پاس ہندوستان میں اور نپال میں دونوں دیشوں میں چین نے بہت ہی سسٹیمیٹیکلی ماوباد کے نام پر ایک بیچارک انوشتھان کھڑا کرنے کا پریاس کیا ہے اور اس بیچارک انوشتھان میں بھارت کے کچھ بدھی جی بھی میں کچھ اس لیے کہتا ہوں کہ ان کی سانکھہ نگڑنے ہے اور ان کا سامانی جن پر کوئی پرباب نہیں ہے لیکن چین کا جو ماوباد ہے ماوباد کا جو پہلا سدھانت ہے وہ جہیہ کی جو طاقت ہے وہ بندوق کی گولی سنکتی ہے تو چین نے کچھ لوگوں کو ہندوستان میں بھی اور نپال میں بھی یہ سمجھانا شروع کیا کہ جدی آپ کو ستہ کی ضرورت ہے تو آپ کو شستر اٹھانا پڑے گا تو پریمیترو بھارت میں بھی جس کو ریڈ جون اب کہا جاتا ہے جس میں دنڈکا رینڈ کا حصہ ہے آندر پردیش کا کچھ حصہ ہے چھتیسگڑ کا کچھ حصہ ہے اور مہاراستر کا بھی کچھ حصہ ہے تو یہ سارا ایک جو جون منت ہے وہ نپال تک جا نپال سے ادھر کو جاتا ہے ادھر سے نپال کو جاتا ہے ایک ہی بات ہے تو نپال میں بھی یہ جو ماؤباد کے نام سے ایک بیچارک انوشتھان بنایا گیا اس انوشتھان نے نپال میں بھی جڑیں جمعی لیکن دیکھیں ہندوستان تو بڑا دیش ہے اس میں چار جگہ جڑے جم بھی جاتی ہیں تو اکڑ بھی جاتی ہیں لیکن حیرانی کی بات ہے کہ بھارت نپال میں جب یہ ماؤباد اور پنپ رہا تھا اور بندوق کی نلی سے ستہ نکلتی ہے یہ وہاں ایک پرکار سے بندوق کے بل پر نپالی جمتہ کو ماؤبادی بندگ بنانے کی کوشش کر رہے تھے تو بھارت اور نپال کے جو رشتے تھے اس میں بھارت سرکات کیا کر رہی تھی یہ بڑا ایک پرشنچن ہے اس کا پرشنچن کا ایک ہی اتر ہے دیکھیں یہ بڑا دو خد اتر ہے ہمارے جتنے پروسی دیش ہیں چاہے نپال ہو چاہے برما ہو میامار ہو اس کے بعد ساؤتھی اسٹیشیا پورا ہمارا پروسی ہے برما میامار سے شروع ہو کر تھائی لینڈ ہے ملیزیا ہے سنگاپور ہے لاوس ہے ویترام ہے کمبوڈیا ہے انڈونیزیا ہے اور کیا نام اس کا کوریا ہے جو اس پرکار کے جو ساؤتھی اسٹیشیا کے دیس ہیں ان کا اور بھارت کا کلچر تو یہ کی ہے دونوں سانسکروتی میں کوئی انتر نہیں ہے دونوں ہی بھگوان بودھ کا نام لیتے ہیں دونوں ہی بھگوان بودھ کا جاب کرتے ہیں بھارت میں بھی بودھم شرنم گچھا میں سنگم شرنم گچھا میں دھمم شرنم گچھا میں دھرم کی شرنم میں جانا چاہیے اور پورا ساؤت ہیسٹ ایشیا جو کہا رہا ہے دھمم شرنم گچھا میں تو پھر ہمارے ان کے ساتھ جو سمبند ہیں وہ بیچ میں کئی بار دراریں کیوں پڑ جاتی ہیں اس کا کارن ہے بھارت سرکار نے کسی بھی پروسی دیش سے سانسکروتک آدھار پر سمبندوں کو سدرڑ کرنے کا پریاس نہیں کیا انہوں نے آرثک سمبندوں کو اور ٹریڑ سمبندوں کو اور پچاس پرکار کے چیزیں نکالی کہ اس کشیطر میں سمبند مجبوط ہو سکتے ہیں اس کشیطر میں مجبوط ہو سکتے ہیں لیکن ایک بات دیمتر دیان میں رکھنا چاہیے آرثک سمبند سمعے کا سار بنتے بگڑتے رہتے ہیں سرکاروں کے سمبند بھی سمعے کا سار بنتے بگڑتے رہتے ہیں لیکن سانسکروتک سمبند جو ہوتے ہیں وہ ہریدہ سے جڑے ہوتے ہیں وہ بہت مجبوط ہوتے ہیں یہی کارن ہے کہ اتنے سیکڑوں برشوں کے بعد بھی ساؤتھ ہیسٹیشیا کے اور نپال کے اور آس پاس کے پروسیز ان کے بھارتیوں کے ساتھ جو سمبند ہیں وہ آنٹرک اور آتمی تاپورن سمبند ہے لیکن انڈیا گورنمنٹ جب میں کئی بار کہتا ہوں انڈیا گورنمنٹ بازدی سنگل اینڈ الون گورنمنٹ الون گورنمنٹ ان دی ورڈ بیچ ریجیکٹڈ ہر کلچر اوفیشلی بھارت سرکار نے سنسکروتی کے ادھار پر پروسی دیشوں کے سمبندوں کو مجبوط کرنے کا کبھی پیاس نہیں کیا کیونکہ بھارت سرکار کی دشتی میں سنسکروتی جو ہے وہ سمپردائکتہ کا پرتیق ہے اس لئے بھارت سرکار کی مول نیتی اس کے انگیسٹ ہے ایک پرکار سے اس کا جو نقصان ہونا تھا ہوا تو نپال میں جو مہابادیوں کا جو گسپیٹ ہوئی اس کا ایک کارن جاہی تھا کہ ہم نے نپال کے ساتھ اپنے پرانے سانسکروت کے سمبندوں کو مجبوط کرنے کا پریاس نہیں کیا رادر ہم نے اپنے سانسکروت کے سمبندوں کو توڑنے کا پریاس کیا نپال کے جو مہاراجہ تھے مہندر انہوں نے ایک بار اچھا جہر کی کہ راشتری سوینس سنگ کے ایک کارکرام میں میں مکھے تھی کہ ناتے آنا چاہتا ہوں راشتری سوینس سنگ نے ان سے درخواست کی کہ ہمارا بیجائے دشمی کا جو اس سب ہے وہ کیبل ہندوستان کا نہیں بیجائے دشمی کا جو اس سب ہے پورے جمبو دویب کا اس سب ہے رامائن کی جو سنسکروتی ہے وہ نپال کی سنسکروتی ہے سیتا تو نپال کی رہنے والی تھی تو رامائن کی جو سنسکروتی ہے رامائن کا گنگان برما میں ہوتا ہے تھائی لینڈ میں ہوتا ہے لاوس میں ہوتا ہے بیتنام میں ہوتا ہے کمبوڈیا میں ہوتا ہے طبت میں ہوتا ہے منگولیا میں ہوتا ہے کوریا میں ہوتا ہے انڈونیزیا میں ہوتا ہے جو اب مسلم کنٹری بن گیا وہاں بھی ہوتا ہے تو رامائن جو سارے اس جمبو دیب کو جوڑنے والی تھی تو اس بیجاہ دشمی کو اس سب ناغپر میں منایا جا رہا تھا اور ناغپر جو ناغ بھومی ہے ناغوں کا اتحاس کتنا پرانا ہندوستان میں ناغوں کا اتحاس نپال میں بھی ہے تو یہ ایک پرکار سے نپال اور ہندوستان کو سانسکتر مدشتری سے پنے گانٹ گہری کرنے کا جو پریاس تھا وہ ہوا اور مہاراجہ جو نپال تھے انہوں نے پرسنتہ پورو وہ کہا کہ میں ایسے اس سب میں آنا چاہوں گا لیکن آپ احران ہوگے بھارت سرکار کے اس سمہ جو پردان منتری تھے انہوں نے ان کو آنے سے منہ کر دے کہ آپ مت آئیے نپال بھارت کے ساتھ سانسکتر تانتو جوڑنا چاہتا ہے لیکن بھارت سرکار سانسکتر تانتو توڑنا چاہتی ہے تو نپال میں جو چین کا پرباب جس کی میں نے شروع میں چرچہ کی پریمیترو نپال میں چین کے ماؤبادیوں کا پرباب بڑھنے کا مکہ کارنجے تھا کہ بھارت سرکار نے اس سانسکتر تانتو کا پریوک کرنے کا نرنہ نہیں لیا بھارت سرکار آرثک سیتوں کے نرمان کرتی رہی آرثک سیتوں جو ہوتے ہیں وہ سوارت اور اہت کے ادھار پر جڑے ہوتے ہیں سانسکتر تانتو سوارت کے ادھار پر نہیں ہوتے وہ حریجہ کا ادھار پر جڑے ہوتے ہیں تو آج جو نپال میں ماؤبادیوں کی سرکار بن گئی ہے اس سرکار نے چین کے ہستک کے طور پر بھارت کے اس حصے پر اپنا کبجہ جاہر کیا ایسا نہیں ہے ماؤبادیوں کی سرکار کوئی پتا ہے کہ یہ بیواز بہت زیادہ بڑے گا نہیں لیکن اپنیوں سے پریاثتوں کرنا چاہیے لیکن اس میں شڑیانتر بہت گہرا ہے چین کو لگتا ہے اور ان ماؤبادی جو نپال میں ہم ماؤبادی کبجہ کر کے سرکار پر بیٹھے ان کو لگتا ہے کہ جیسے ہی نپال بھارت کے خلاب کچھ بولے گا نقشہ ہمارا بڑھ گیا ہے ہم نے پالی امنٹ میں اس کو پاس کر لیا ہے اس میں لپو لیپ کو ہم نے نپال میں دکھا دیا ہے اس کو ہم نے نپال سے باہر کر دیا ہے جی سب تو ہندوستان کے لوگ غصے میں آ کر نپال کو گالیاں نکالنا شروع کر دیں گے چین اور نپالی ماؤبادی سرکار کا جے ملا ہوا شر جنتر تھا کہ جیسے ہی بھارتی ہے کروز میں آ کر نپال کو گالیاں نکالنا شروع کریں گے نپال کو سب سکھاؤ نپال کو ایسا کرو تو ہجاروں سالوں کے جی سانسکرز تنتو ہیں جی ٹوٹنا شروع ہوں گے اور دونوں دیش ایک دوسرے کے ایک پرکار سے کہنا چاہئے بھروز میں کھڑے ہو جائیں گے اور اس کا دیکھیں اس کے پرمان ملنے بھی شروع ہو گئے اور نپال کا جھنڈا کس نے جلایا ہندوستار میں یہ جو آپ کے ہیدر آباد کے ہیں جن کی پارٹی کا نام بہل لمبا ہے آل انڈیا مسلم متحدے پتہ نہیں اے آئی ایم 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 ای اے ایٹو جڑ جو بھی ہے جس کے اویسی جس کے پردان ہیں اس کا بھائی بھی ایم ایل اے ہے اویسی خود میمبر پالی میٹے میں تو اویسی کی پارٹی نپال کا جھنڈا لے کر جلا رہی ہے کہ نپال بھارت کے کچھ علاقے کو اپنے نقشے میں کیوں دکھا رہا ہے تو اس لئے ہم نپال کا برود کرتے ہیں پریمترو چین نپال کی معاوبدی سرکار اور اویسی یہ ترکون پھر کیسے باتتا ہے یہ جو نپال کے خلاب نپال کا جھنڈا جلانا نپالیوں کو گاڑیاں نکالنا بھارتیوں تو نہیں نکالی ہندوستان کے لوگوں نے نہیں نکالی وہ جانتے تھے وہ چین کے اور نپال کی معاوبدی سرکار کے اس جال میں فنسنے کے لیے تیار نہیں تھے لیکن جو ویسی بھائی تو جال کا حصہ ہی تھے پریمترو نپال نے جو کیا ہے وہ پریٹیکلی میں سمجھتا ہوں نپالی لوگوں نے نہیں کیا نپالی جن مانس کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے نپال کی ستہ پر کبجہ کر کے بیٹھے ہوئے معاوبدیوں نے کیا ہے اور درباگ سے جا سو بھاگ سے ان معاوبدیوں میں بھی اب دراریں پڑی ہوئی ہیں بہت سے معاوبدی بیچارک درشتی سے آئیڈیالوجیکلی مارکس بات کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن وہ جو ہندو سنسکرطی کے تنتو ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس لیے معاوبدی میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے تو ابھی جو معاوبدی کبجہ کر کے بیٹھے ہیں جو معاوبدی میں دو تین گروپ ہیں ابھی جو گروپ کبجہ کر کے بیٹھا ہے اولی بالا اور بیدیہ بندھاری بالا گروپ وہ گروپ چین کے ہاتھوں میں کھیل کر بھارت اور نپال کے رشتوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا ہندوستان کے لوگوں کی میچورٹی ہے خاص کر کے سرکار کی میچورٹی ہے اور عام جنتے کی میچورٹی ہے کہ انہوں نے جو لوگ مچھلی پکڑنے کے لیے اس میں ڈالتے نا کنڈی ڈال دیتے ہیں اور مچھلی بیچاری گلتی سے پھنس جاتی ہے تو بھارت کے لوگوں نے چین اور ماؤبادیوں نے مل کر نپال کے ماؤبادی سرکار نے مل کر یہ جو کنڈی ڈالی تھی بھارت نے اس میں فنسنے سے انکار کر دیا ہے پریمیترو یہ جو ہمارا میں نے موٹے طور پر ہمارے پورا جو اتری سیمانت ہے اس کو لے کر بھارت کا اور پاکستان کا بھارت کا اور نپال کا بھارت اور چین کا کیا بیواد ہے میں نے اس کو موٹے طور پر سنکشیب میں بتانے کی کوشش کی ہے اب میں تھوڑا اس کے آگے کا جو چرن ہے اس پر چرچہ کرنا چاہوں گا دیکھیں نپال کا جو ہے جو پاکستان کا ہے اس پر بہت زیادہ چرچہ کرنے کی ضرورت نہیں لیکن جو نئی ڈیویلیمنٹ ہوئی میں اس کی بات کرنا چاہوں گا ابھی تک جو جموکشمیر کا پرشاسن جو دھنچہ تھا پرشاسن کے دھنچہ تھا اس کو مہاراجہ حریسنگھ جب ہندوستان میں شامل کر دیا تھا تو پیکٹیکل ہی تو جس پرکار پھر باقی راجے تھے اسی پرکار کا جموکشمیر راجے بن گیا جس پرکار حریانہ تھا جس پرکار حیماتل تھا جس پرکار آندھر پردیش تھا اسی پرکار جموکشمیر راجے ہو گیا لیکن پری میترو اس راجے کو کیبل اس لیے کہ وہاں مسلم جنسنگیا جادہ ہے دو لوگوں نے میں دو لوگ اس لیے کہوں گا کہ کانگرس میں بہت سے لوگ اس کے پکش میں نہیں تھے سردار پریل اس کے پکش میں نہیں تھے دو لوگ اس کے پکش میں تھے ایک شیخ حضرت اللہ تھے اور ایک پنڈے جوحلہ نہرو تھے اور جی میٹر آف چانس ہے دونوں کشمیری تھے اور دونوں ہی برہمن تھے دونوں نے مل کر بھارتی کانسٹیچوشن میں آرٹیکل تین سو ستر کو انٹرڈوز کیا آرٹیکل تین سو ستر جو ہے وہ جمو کشمیر کو الگ کانسٹیچوشن دینے کی بات کرتا ہے کہ آرٹیکل تین سو ستر کے تحت جمو کشمیر کا اپنا کانسٹیچوشن ہوگا پریمیتروں یہ جو شیخ حضرت اللہ اور نہرو نے جس کو ہم کہتے ہیں سانسکرط والے کہتے ہیں پراثم گراسے مکش کا کہ پہلے ہی گراس اٹھایا اور مکھی آگئی انگریج گئے اور انڈین کانسٹیچوشن لگو ہوا تو انڈین کانسٹیچوشن میں پہلے گراس میں ہی ان دونوں نے مل کر مکھی ڈال دی اور اس کے قرارے پاکستان کو بہت سبدا ہوئی اور دوسرا جو ہوا انڈین آرمی جو میں نے کہا نا انیچرل سیمہ ریکھا پاکستان اور ہندوستان کی جو بنی جمو کشمیر میں انڈین آرمی اس انیچرل سیمہ ریکھا کو نیچرل سیمہ ریکھا تک لے جا رہی تھی انڈین آرمی وہ سب علاقے چھڑا رہی تھی جو پاکستان نے کبجے میں کال لیے تھے لیکن اب ہم تو اس کے لئے گہرا شود شاتر جو ہیں ان کو پرانے ذاستہ بھی کھگالنے چاہیے خاص کر کے پنڈے جوالہ نہرو کی اور ماؤنٹ دمپتی کو جو لکھی ہوئی چٹھیاں ہیں ان کو جرور کھگالنا چاہیے اس میں سے کہیں نہ کہیں بیچ میں سے رہسے کی تہیں اٹھنی شروع ہو جائیں گے کہ یہ جو سینہ بڑھ رہی تھی اس سینہ کو پنڈے جوالہ نہرو نے سیز فائر کر کے ایک ستان پر روک دیا اور جہاں سینہ رکھی وہ لائن آف کنٹرول بن گئی تو پری مطرو اب آرٹیکل تین سو ستر کو سماپت کر دیا گیا ہے اب آرٹیکل تین سو ستر کے سماپت ہونے سے انڈین کانسٹیچوشن جو ہے وہ پورے کا پورا جمہو کشمیر پر لاغو ہو گیا ہے اور کیول اتنے ہی نہیں کیا گیا جمہو کشمیر راجع کے لینگویج کے ادھار پر ری آرگنیزیشن کر دی گئی ہے جیسے پورے ہندوستان کی ری آرگنیزیشن ہوئی تھی بھائی ہندوستان میں جتنے بھی یہ راجع بنے ہیں یہ لینگویج کے ادھار پر ری آرگنیزیشن ہوئی تھی لیکن دو پرامت ایسے تھے جن کو کانگریس والوں نے ری آرگنیزی کرنے سے انکار کر دیا تھے ایک پنجاب کو ایک جمہو کشمیر کو تو پنجاب میں بھی لمبا سنگھرش ہوا کہ بھائی لینگویج کے ادھار پر ری آرگنیز کیا جائے تو اندرہ گاندی نے وہ بات تو سویکار کر لی اور پنجابی کے ادھار پر پنجاب اور ہریانہ ہندی کے ادھار پر ہریانہ اور ہندی اور پرمتی کشتروں کے ادھار پر ہماشل کو بہت بڑا بھوباگ مل گیا لیکن جمہو کشمیر کا بات آئی تو پھر وہ رک گئے لوگ نے پوچھا کہ اس کو لینگویج کے ادھار پر ری آرگنیز کیوں نہیں کرتے انہوں نے کہا جہاں تو آرٹیکل تین سو ستر لگا ہوا ہے تین سو ستر یہ ایک پرکار سے جمہو کشمیر کے لیے وہ پاکستان کے لیے وہ کبچ بن گیا تھا ایک پرکار سے پاکستان کو ساری جو میں سمتہوں وہ آرگن رہی تھی بھارت کے خلاف بولنے کے لیے وہ آرٹیکل تین سو ستر کے عقار نہیں مل رہی تھی تو سرکار نے آرٹیکل تین سو ستر کو اسماپت کر دیا تین سو ستر کو اسماپت کرنے سے کیا ہوا کہ جو لائن آف کنٹرول کے پار کا ایریا ہے جس پر پاکستان نے بل پوروک قبضہ کیا ہوا ہے بھارت سرکار نے پہلی بار جور سے ایسا نہیں کہتے تو پہلی بھی رہتے تھے ایک آت ریجولیشن بھی پاس کیا ہوتا ہے نرسنبر آگے بکت میں ایک ریجولیشن بھی پاس ہو گیا تھا کہ صاحب یہ علاقہ جو ہمارا ہے لیکن ہمارا ہے اتنا کہنے سے تو میرے سمتب بات نہیں بنتے پہلی بار بھارت سرکار نے گلگت اور بلتستان جا موسٹ ایمپورٹنٹ ایریا جو موسٹ ایمپورٹنٹ ایریا وہ گلگت بلتستان ہے بھارت سرکار نے پہلی بار اس کو کیول لدہ کے نقشے میں دکھایا نہیں پہلی بار یہ گوشنا کی کہ گلگت بلتستان پر جو بل پوروک قبضہ کیا گیا ہے اس کو ہٹانے کا بھی پریانس کریں گے چاہے بات چیز سے ہی کریں گے ایسا نہیں کہ انڈیا نے کہا ہم حملہ کر دیں گے انہوں نے بات چیز سے کریں گے لیکن پاکستان کی چنتہ توجہ ہے کہ آج تک تو کسی نے یہ بات ہی نہیں اٹھائی تھی میر پر مجفر آباد کی بات تو پہلے کچھ لوگ اٹھاتے رہتے تھے لیکن آپ بھلے مانسوں نے کہا بات ہی نہیں اٹھائی تھی پاکستان کو تو یہ لگنے لگا تھا کہ صاحب جو اتنے عرصے سے ہندوستان میں سرکار ہے انہوں نے موٹے طور پر مانسک روپ سے سوئی کار کر لیا ہے کہ جتنا پاکستان کے پاس پاکستان کے پاس جتنا پاکستان کے پاس ہے اسی کے پاس رہے اور اس کو پاکستان کی حصہ مان لیا جائے میں پھر ایک بار کہنا چاہوں گا اتحاس کے جو جمک شمیر کے سٹوڈنٹ ہیں ان کو گہرائی سے دہن کرنا چاہیے سچمچ بھارت سرکار انیک بار اس نتیجے پر لگ بگ پہنچ گئی تھی کہ جو پاکستان نے بھلپور وہ کبجہ کر لیا ہے اسی کو دے دیا جائے جھگڑا تو ختم دیا جائے شانتی تو ہو جائے دیکھیں آپ اپنے گھر کا ایک پورشن جو حملہ بر ہے اس کو دے کر شانتی پرابط کرنا چاہتے ہو تو یہ شانتی کبھی ہو ہی نہیں سکتی تو اس لیے آرٹیکل تین سو ستر کے ختم ہونے کے بعد پاکستان میں سب سے چنتا جے بڑی کہ گلگت بلتستان جو آج تک ایک پرکار سے جس کو لے کر بھارت نے کبھی پرشن نہیں اٹھایا تھا اب وہ پھر بھارت کے فوکس میں آگیا ہے اور درباگے سے جدی کیبل پاکستان کا ہی معاملہ ہوتا تب بھی کوئی بات نہیں تھی اب چین کی نظر بھی گلگت بلتستان پر لگی ہوئی ہے چین بھی گلگت بلتستان کو بڑا کروشل حصہ مانتا ہے اور پاکستان نے جمع کشمیر کا لڈاک کا کوچھے سا تو چین کو لیز پر دے ہی دیا ہے شکستم گھٹی جو ہے وہ تو چین کو لیز پر دے دی ہے انہوں نے بھائی جو تمہارا ہے ہی نہیں تم نے بھلپور پر قبضہ کیا ہوا ہے اب تم اس کو چین کو دے رہے ہو اور گلگت میں بلتستان میں جو انڈیپیڈنٹ سورسز ہے وہ کہتے ہیں کہ داس ہزار چین کے سپاہی اس شیطر میں آ چکے ہیں اور چین بہت پیسہ وہاں انویسٹ کر رہا ہے اس کی سڑکیں بنانے میں وہ کیوں انویسٹ کر رہا ہے بھائی چین کا وہاں کا انٹریسٹ ہے یہ سوڑا سمجھئے یہ جو ایسٹ ترکمنستان ہے جس کی میں نے شروع میں چرچہ کی ایسٹ ترکمنستان آج کا چین نے اس کا نام بدکر شین جھیانگ ایسا کر دیا جس کی راجدانی سیکھیانگ ہے تو ایسٹ ترکمنستان کی راجدانی کاشگر ہے جو مکھے بہاں کا شہر ہے جو بڑا شہر ہے جو کاشگر ہے ایسٹ ترکمنستان میں جیدہ اوئی گر رہتے ہیں ہان لوگ وہاں لگ بہت کام ہیں ایسٹ ترکمنستان میں عرصہ پہلے بغان بدھ کے بچنوں کا پرسار تھا وہاں بھی دھمم شرنم گچھامی بدھم شرنم گچھامی سنگم شرنم گچھامی کے گیت گائے جاتے تھے تو اس پر طبط کا کبجہ ہو گیا اب طبط چین سرکار نے کاشگر سے لے کر جو ایسٹ ترکمنستان میں ہے گلگس سے ہوتے ہوئے اسلام آباد سے ہوتے ہوئے بلوچستان کے گوادر تک ایک سڑک بنا دی ہے جس کو کرا کورم مارک کہا جاتا ہے یہ جو سڑک ہے یہ چین کو بائی لینڈ یہ سڑک کے راستے سے بلوچستان کے گوادر بندرکہ سے جوڑتی ہے جہاں چین ایک بہت بڑی بندرگاہ بنا رہا ہے جو پریکٹیکلی نام تو پاکستان کا ہے کہ پاکستان کی بندرگاہ ہے لیکن چین کی بندرگاہ ہے چین سمدر کے راستے اور سڑک کے راستے اس پورے ایریا سے جوڑنا چاہتا ہے اور اسے سڑک بنا دی ہے وہ سڑک چل پڑی ہے اور گوادر میں کام ہو رہا ہے بہت بڑا کام ہو رہا ہے اور چین کے ہزاروں سینک اس میں گھش چکے ہیں اب بھائی چین کی درشتی بھی گلگت پر ہے پاکستان چین کے آگے گھٹنے ٹیک چکا ہے ہندوستان کو سبھ سکھانے کے لیے وہ چین کے آگے گھٹنے چکا ہے گلگت ان کو دے سکتا ہے اس پر لیز پر دے سکتا ہے اور ہندوستان کے لیے گلگت موسٹ کروشیل ہے جدی گلگت ہندوستان کے پاس آتا ہے تو پورے سینٹرل ایشیا سے ہندوستان کا راستہ کھل جاتا ہے پریمترو اس لیے پاکستان چین جو ہے وہ گلگت کر کبجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا وہاں اپنا پرباب بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے اب جے اس بیک گراؤنڈ میں میں تھوڑی بات جو ابھی جے بیواز چلا ہوا ہے دیکھیں موٹے طور پر جے ابھی جو بیواز چلا ہے لڈاک سے لے کر رہنانچل پردیش تک اس کا میں تھوڑا سا ہی بیک گراؤنڈ ہوتی رہا چاہوں گا یہ جو بھارت اور طبیت کے بھی سیما ریکھا ہے جس کا میں نے جکر کیا میک مہون لائن ہے جے سیما ریکھا کس نے بنائی اور کب بنے اس میں ہمارے ہمارچل پردیش کا جکر ہے اس لیے میں اس کی بات کرنا چاہوں گا ہمارچل پردیش میں شملہ میں انیس سو چودہ میں طبط اور اینڈیا میں ایک سندھی ہوئی تھی اور اس سندھی اس کو اینڈیا کی اور سے اینڈیا ان دنوں بریٹش اینڈیا کہہ لاتا تھا کیونکہ بریٹش گورنمنٹ کی سرکار تھی جہاں تو اس لیے اینڈیا کو بریٹش اینڈیا کہا جاتا تھا تو بریٹش اینڈیا کی اور سے ہینری میک مہون تھے اور طبط کی اور سے بہاں کے پردھانمت جو شطرہ تھے وہ آئے ہوئے تھے تو یہ میٹنگ کس کام کے لیے تھی کی ہندوستان اور طبط کے بیچ میں آپس میں کیا کیا ایک دوسری کی ساہتہ کر سکتے ہیں اور کس کو کتنی ساہتہ دے سکتے ہیں کون آپس میں جو ٹریڈ کے لیے اور پچاس چیزوں کے لیے سندھی تھی اور سب سے بڑا بدہ تھا کی سیما نشت ہو جائے طبط اور ہندوستان کے بیچ میں تاکہ کبھی بیواد کا بھوش میں بیواد ہوئی نہ بیسے بیواد کبھی نہیں تھا لیکن بھوش میں بھی بیواد نہ ہو تو سیما رکھا نشت ہو جائے تو جو ہینری میکمہون تھے وہ کیوں کی اس جو میٹنگ تھی اس کی صدارت کر رہے تھے اس لیے جو ٹبط اور ہندوستان کے بیچ میں سیما رکھا نشت ہوئی اس کا نام ہی میکمہون سیما رکھا لیکن جو میٹنگ شروع میں تین لوگوں میں تھی اس میں چین بھی تھا چین اس لیے آیا ہوا تھا کہ صاحب ہندوستان کے ساتھ تو ٹبط کی سیما نشت ہو رہی ہے تو ہمارے ساتھ بھی ٹبط کی سیما رکھا نشت ہو جائے جیسے میں نے کہا نا کہ جو طبت ہے وہ ہندوستان اور چین کے بیچ میں پڑتا ہے تو اس کا ایک حصہ ایک سائیڈ طبت کے ساتھ لگتی ہے سیمہ رکھا اور دوسری جو ہے وہ چین کے ساتھ لگتی ہے جو طبت کے دو پرانتے آمدو اور خم وہ چین کے ساتھ لگتے ہیں تو چین کی اچھا تھی اور طبت کی بھی اچھا تھی کہ ہمارا بھی آپس میں سیمہ رکھتا ہے ہو جائے تو چین کی اور سے بھی باتشیت کرنے کے لیے ایوان چین آئے ہوئے تھے جو تری پکشی باپتہ تھی تو بھائی سدارت کر رہے تھے تو وہاں بھی سیمہ رکھا نشت ہو گئی طبت اور آمدو خم میں چین کی سیمہ تو لیکن ایوان چین نے وہ سارا جو سیمہ رکھتا ہے ہوئی تھی وہ نقشہ بھیجا بیزنگ میں کی سب ریٹیفکیشن کے لیے آخر یہ لوگ تو پرتینیزی تھے نا شطرہ بھی طبت سرکار کے پرتینیزی تھے اور ایوان چین سرکار کے پرتینیزی تھے تو پرتینیزی نے جو تیہ کیا وہ ریٹیفکیشن کے لیے گورنمنٹ کے پاس جانے ہی تھا تو ایوان چین نے اپنے بھیجا ریٹیفکیشن کے لیے اور شطرہ نے اپنی سرکار کے پاس لحاظہ میں بھیجا طبت سرکار نے تو ریٹیفکیشن کر دی کی بھارت اور طبت کی سیمہ رکھوں کا ہم سلکار کرتے ہیں چین سرکار نے ریٹیفکیشن کرنے سے انکار کر دی کہ ہم سلکار نہیں کرتے تو ٹھیک ہے بھارت اور طبط نے کہا کہ آپ بھائی طبط اور چین جانے آپس میں جانے لیکن ہمارا جہاں تک معاملہ ہے بھارت اور طبط کی سیما ریکھا نشت ہو گئی ہے اور نقشے پر نشت ہو گئی اس کے نیچر ہو گئی سائن ہو گئی میک مہون کے نام سے وہ سیما ریکھا نشت ہو گئی اب بھائی چین جیسے میں نے شروع میں کہا چین اب اس کو سوکار نہیں کر رہا چین اس کو طاقت سے بدلنا چاہتا ہے بدلنا کیا چاہتا ہے اس نے بدل ہی دیا ہے چین نے سکسٹی ٹو میں حملہ کر کے اس کو سیما ریکھا کو بدل دیا ہے اب وہ میک مہون کم ہے لائن آف ایکسل کنٹرول زیادہ ہے اب چین سکسٹی ٹو سے ہی لگا ہوا اس کو دیرے دیرے کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے کبھی دو کلومیٹر اندر کبھی دو کلومیٹر پیچھے کیونکہ جو میک مہون لائن ہے چین کہتا ہے کہ یہ جہاں تک ہمارا ہے اور بھارت کہتا ہے جہاں تک ہمارا ہے تو چین کی ایک دیکھیں چین کے پرکریتی کو سمجھئے چین اس سیما ریکھا کو دو سو سال تک بھی نشت نہیں ہونے دے گا بھارت سرکار نے بہت بار کہا کہ ہم میج پر بیٹھتے ہیں ایک بار تیہ کر لو سیما ریکھا ڈیمارکیشن ہو جائے تو جھگڑا ختم ہو پھر میک مہون کو نہیں بھی مانتے ہیں تب بھی کم سے کم جو آپ کا کیس ہے وہ بھی پٹ اپ کرو ہم بھی کریں گے جس میں سہمت ہی ہو جائے گے ڈیمارکیشن کر لیں گے چین وہ نہیں کرے گا چین کی پرکریتی کو جانیے چین دو سو سال تک بھی ڈیمارکیشن نہیں کرے گا اور چین کو جب افسر ملے گا وہ طاقت سے بل کر بل پر سیما ریکھا بنانے کی کوشش کرے گا پریمترو آج تک سکسٹی ٹو سے لے کر آج تک چین یہ ہی کرتا رہا ہے لیکن میں ایک تھوڑی سکسٹی ٹو کی بات بھی بیچ میں ایڈ کر دوں کیونکہ سکسٹی ٹو کے لیے پنڈ جوحلہ نہرو کو عام طور پر دو شیٹ ہیر آ جاتا ہے کہ پنڈ جوحلہ نہرو نے ہندی چینی بھائی بھائی کرتے رہے یہ کرتے رہے وہ کر رہے چین نے دھوکھا دی سب باتے ٹھیک ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں لیکن جو لیفٹسٹ ہیسٹورین ہیں جا جو پرو چائنیز ہیسٹورین ہیں ان کم بختوں نے ایک نئی چیز گھڑ دی ہے انہوں نے کہا صاحب جو پنڈ جوحلہ نہرو تھے انہوں نے ایک فارورڈ پالسی ڈاپٹ کرنی تھی فارورڈ پالسی جانے جو بھارت چین کی سیما تھی بھارت تبد کی سیما تھی اب وہ چین کہلاتی تھی جو بھارت چین کی جو بھارت تبد کی سیما تھی اس کے سیما تک جا کر انہوں نے بانکر اور چونکیاں بنانی شروع کرتی تھی جس پر فارورڈ پالسی پنڈ جوحلہ نہرو کی سرکار جو چونکیاں بنا رہی تھی وہ فارورڈ پالسی نہیں تھی وہ تو میک مہون سیما ریکھا کے انترگات جہاں اینڈیا کا حصہ تھا وہاں چونکیاں ستھاپت کر رہی تھی تاکہ بیوش میں کبھی جھگڑا نہ ہو لیکن لیفٹسٹ ہسٹورین نے کیا کہا ساپ جے نہرو تو فارورڈ آگے پڑ رہے ہیں چین کو للکار رہے ہیں تو چین بچارہ کیا کرے جب نہرو کی سینہ اور نہرو کی ملٹری اور نہرو کی پولیس فارورڈ جا رہی ہے تو چین تو مقابلہ کرے گا چین تو اتر دے گئی this was not farward policy the new word was coined by leftist historians of india پندر نہرو چین کو بری کرنے کے لیے کی جو چین کر رہا ہے وہ تو بچارہ نہرو فارورڈ دھکا لگا رہے ہیں تو چین بچارہ آئے گئی اپنا سیما رکشہ کے لیے that was not farward policy that was policy of پندر جوہل نہرو to protect the actual سیما ریکھا of ہندوستان and tibet جو میکم ہون لائن تھی اس کی protection کے لیے پندر جوہل نہرو کی سرکار چوکیاں ستھاپت کرنے کا پریاس کر رہی تھی لیکن پندر جی ایک دھوکہ کھا گئے پندر جی کو یہ چوکیاں ستھاپت کر کے اپنی ملٹری کو طاقتبر بنانا چاہیے تھا تاکہ جدی کبھی چین نے اس سیما ریکھا کا کولنگن کیا تو شکتی کے بل پر اس کا اتر دیا جا سکے پندر جی کو بھارتی آرمی کی شکتی پر بشواس نہیں تھا اور رادر ان کو بھارتی آرمی کی ضرورت ہی نہیں تھی ایک دو بار ان دنوں جی چاہتے ان دنوں کی خواریاں پڑھیے کرشنا مینن پندے جوال نہرو اور جو اس پرکار کا گروپ تھا کئی بار سٹریٹمنٹ آتی تھی کہ آرمی کی ضرورت کیا ہے ہمارا کس سے جگڑا ہے ہم تو شانتی پری لوگاں دیکھیں یہ ادھر چین ہے اتنا بشال دیش ہے اور یہ بیچارہ سامراجبادیوں کا مارا ہوا تھا ان کو بھی امریکہ نے اور ویسٹرن کانٹری نے خون چوس لیا اس کا یہ تو شوشت ہیں اور ہم بھی شوشت ہیں ہم تو ایک ہی نام میں سوار ہیں تو چین تو ہمارا مطر ہے یہ شترو نہیں ہے اور پاکستان کے لیے اتنی بڑی سینہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے پتی پاکستان اس کا مقابلہ ہم سے کیا ہے تو اس لیے سینہ کی ضرورت نہیں ہے اور بہت سی جو سینہ کے جو کارکھان نے پہلے یہ بناتے تھے گولہ بارود بناتے تھے انہوں نے تو بچوں کے کھلونے بنانے شروع کر دیا ہے اور پرمبالہ میں جو آرمی تھی اس کو کہا گیا کہ مکان بنائیے کرشنہ میں نے تجھے کہتے ہیں حال تو کا بجٹ ہے مفت کی کھاتے ہیں ان کو بھائی پروڈکٹیو کام میں لگاؤ پروڈکٹیو کام کیا ہر کو مکان چاہیے تو آرمی بھالے مکان بنائیں تو آرمی بھالے مکان بنا رہتے ہیں پنڈے جوہلہ نہرو کی سب سے بڑا بلندر جے تھا انہوں نے چین کی گڑبل پر بشواس کیا اور سیما کی سرکشہ کے لیے چوکیاں تو انہوں نے بنائی لیکن ان چوکیوں کے رکشہ کے لیے ہندوستان کی آرمی کو طاقتور نہیں کیا چین کی گڑبل پر بشواس کرتے رہے اور چین نے ان کے ساتھ بشواس گھات کیا یہ پنڈے جی نے اس بات کو سکارا بھی اور شاید اس بشواس گھات کے کارن ہی دو سال کے اندر اندر پنڈے جی کا گوھ لوکباس ہو گیا پری میترو چین اب وہ جو سیما ریکھا ہے وہ سکسٹی ٹو سے لے کر آج تک اس سیما ریکھا کو طاقت کے بل پر جدہ قدہ بدلنے کی کوشش کرتا رہتا ہے لیکن ہمارا ریکشن کیا ہے بھالے سرکار کیا ریکشن کیا تھا ہم تو شانتی چاہتے نا جی چل یہ ایک کلومیٹر اندر آ بھی گئے تو کیا فرق پڑتا ہے تو ابھی جیتے نو مینز لینڈ ہے بیباد چلا ہوا ہے اور پنڈے جی ہمیں مول منتر دے ہی گئے تھے پنڈے جوالہ نیرو منتر تو ہمیں پڑھا گئے تھے کہ صاحب آپ اتنا حلہ مچاتے ہو یہ تو ایسی جمین ہے جہاں چین آ رہا ہے جس پر ناٹ ایون ایس سنگل بلیڈ آف گراس گروز on that land اس جمین پر تو گھاس کا تنکہ تک نہیں اگتا ہے بس اب بھائی جھگڑا اس بات کا ہے کہ اب بھارت سرکار نے نرنے کر لیا ہے کہ جس جمین پر گھاس کا تنکہ تک بھی نہیں اگتا اس جمین کی بھی رکشہ کرنی ہے اب تک ہماری نیتیجے تھی کہ جس پر گھاس کا ایک تنکہ تک نہیں اگتا وہ چین کبجے میں لے بھی لے یہ جو اکسائی چند تھا ایسی لیا تھا اس کے بارے میں کہا تھا پنڈے جنے گھاس کا تنکہ تو جب گھاس کا تنکہ نہیں اگتا تو اس جمین کی کیا قیمت ہے لیکن بھارت کے سبھاگ سے اب کی سرکار جو ہے اس نے نرنہ کیا ہے کہ گھاس کا تنکہ اگے چاہے نہ اگے ہندوستان کا ایک ایک انچ دھرتی ماں کا حصہ ہے مہا بھارت میں ایک شلوک آتا ہے بڑا پرسید شلوک ہے کہ جو سیمائیں ہوتی ہیں جدی اس دیش کے لوگ اپنے دیش کو اپنی دھرتی کو ماں کا درجہ دیتے ہیں تو سیمائیں اس ماں کے وسطر ہوتی ہیں اور جب کوئی دوسرا دیش آکرمن کر کے سیما کا عتی کرمن کرتا ہے تو ایک پرکاسے ماں کا چیر حرن کرتا ہے تو مہا بھارت کہتا ہے سپتر وہ ہوتے ہیں جو ماں کے چیر حرن کی رکشہ کرتے ہیں ایسا نہیں ہونے دیتے تو جو آج تک بنجر بھومی مانتے تھے وہ شاید نہ تو دھرتی کو ماں مانتے تھے اور جب دھرتی کو ماں نہیں مانتے تو سیماوں کو ان کے بستر ماننے کا تو پرشنی پیدا نہیں ہوتا پھر لڑکر اس کی رکشہ کرنے کا پرشن تو بہت ہی دور کے باتی تھے تو پریمترو آج جو اتری سیما پر ہو رہا ہے خاص کر کے گلوان گھٹی میں اور لڈاک میں جو ہو رہا ہے وہ کیول اتنی ہو رہا ہے کہ بھارت سرکار نے اپنی نیتی بدل لی ہے اب بھارت سرکار دھرتی کو دھرتی ماں مانتی ہے اور وہ دھرتی بنجر ہے کہ دھرتی فلوان ہے بھارت دھرتی میں کچھ ہوتا ہے جا نہیں ہوتا ہے اب یہ پرشن بہت یہ پرشن بہت پر ختم ہی ہو گیا ہے اور اس کے سمسے کھڑی ہو گئی ہے اس کے کارن چائنہ کو لگتا ہے کہ محول بدل گیا ہے اور چائنہ بیچ بیچ میں سرکار کو ٹیسٹ کرتا رہتا ہے چائنہ جو ڈوکلاب میں اور ابھی بھی جہاں جو ہوا ہے چائنہ ٹیسٹ کر رہا ہے اور پریمترو میں سمجھتا ہوں اس ٹیسٹ میں اب چین کے کتنے مرے کتنے نہیں مرے ندی میں ڈوب کر مرے کہ ندی میں تیر کر مرے یہ سب چیزیں چین دھیرے دھیرے بتائے گا ایک بات جکین رکھئے بھارتی سینہ نے جنہی کہا ہے کہ ہم نے مو توڑ جواب دیا ہے تو بھارتی سینہ کا مو توڑ جواب کیا ہوتا ہے اس کو کچھ لوگ جو چین کے اس آکرمند سے پرسند ہو رہے ہیں وہ شاید بھارتی سینہ کے مو توڑ جواب کا ارث نہ جانتے ہوں لیکن جو سینہ کے لوگ ہیں جو چاہے ریٹائر ہو چکے ہیں چاہے سینہ کے اندر ہیں وہ اس کا ارث بخوبی جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ انہوں نے جواب کیا دیا ہے لیکن پریمترو میں سمجھتا ہوں یہ نیا جو پریپریکش بنا ہے اس پریپریکش میں پورے دیش کو ایک جھٹ ہو کر اتری سیما کی رکشہ کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا پورا دیش ایک سوار سے بول لے سنکٹ کال میں جدی دیش ببین سوار سے بولتا ہے تو شترو کو مدد ملتی ہے سنکٹ کال میں دیکھئے مہا بھارت میں ہوا تھا جب دونوں سنائی آمنے سامنے کھڑی ہو گئی تھی تو ادھر تو تلوار اور تیر کھٹ گئے تھے اور ارجن نے بیچ میں پرشن کرنے شروع کر دیئے کرشن نے اس کے ارجن کے ہر پرشن کا اتر دیا اور ارجن ان پرشنوں سے ترپت ہو کر رنبھومیم نکلے پریمترو سینہ کے ہر پرشن کا اتر سرکار دیتی ہے اور تب ہی سینہ ترپت ہو کر لڑنے کے لیے جاتی ہے اور تب ہی سینہ ترپت سینہ جو ہے وہ شترو کا ناش کر کے آتی ہے اسی لیے نریندر موتی نے کہا کہ یہ ہمارے لوگ مارتے مارتے مرے یہ مارتے مارتے مرے میں بہت گہرا عرض ہے لیکن اس گہری عرض کو سمجھنے کے لیے اس دیش کی مٹی سے جڑنے کا بھاپ ہونا بہت ضروری ہے جو لوگ اس دیش کی مٹی سے نہیں جڑے ہوئے ہیں جو لوگ پچھلے چار دشک پہلے چینئر چیرمین آمادیر چیرمین کا نعرہ لگاتے تھے وہ لوگ اس دیش کی بھاونہ کو نہیں سمجھ سکتے جن لوگوں کا لالن پالن جن لوگوں کا سارا جو اتحاس اس دیش سے نہیں جڑا ہوا ہے وہ لوگ پرشن اٹھا سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو نورت اتری سیمہ پر ہو رہا ہے یہ بھارت کا سنکلپ ہے کہ بھارت اب اپنی ایک انچ بھی جمین شترو کو نہیں دے گا ایک اور بات میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا سمیہ بہت ہو گیا ہے اس سے پہلے بھارت سرکار کی نیتی کیا تھی یہ پچھلے پانچ سرکاروں سے پہلے بھارت سرکار کی نیتی پورے نورت کی سیمہ کو لے کر کیا تھی اس کا بہت بڑا کھلاسہ ہمارے پورو رکشہ منتری انٹونی نے راج سبہ میں کیا تھا دو ہزار تیرہ میں انہوں نے کہا ہماری نیتی جے تھی کہ بھارت کی سائیڈ کا جو کشیتر ہے میک مہون لائن سے بہاں کوئی ڈیبلیمنٹ نہ کی جائے یہ ہماری افیشل پالسی تھی کیوں کہ جدی شترو آ گیا تو انفرسٹرکچر دیجی بنا ہوگا اس انفرسٹرکچر کا اس کو لاب ہوگا اور وہ لاب لیتا ہو آگے پڑ جائے گا آپ دیکھیں دس بات افیشل پالسی آف ہنڈیا گورنمنٹ کہ پوری اتری سیمہ پر جو تین ہجار آٹھ سو چھتالیس کلومیٹر ہے لڈاک سے لے کر ارونانچر پردیش تک اس پر کوئی بھی انفرسٹرکٹر ڈیبلپ نہ کیا جائے کیوں نہ کیا جائے صاحب جدی چین نے حملہ کر دیا اور چین کو بنا بنایا انفرسٹرکٹر مل گیا پھر تو وہ جی جائے گا تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی چین نے جو انفرسٹرکٹر ڈیبلپ کر لیا ہے ان کو کیوں ڈر نہیں ہے وہ کیوں نہیں سوچتے کہ جدی ہندوستان کی سینہ آگے پڑ گئی تو ان کو لاب ہوگا پریمترو گروانی میں ایک لائن آتی ہے گرو نانک دیب جی کی لائن ہے من جیتے جگ جیت پہلے من کو جیتا جاتا ہے اور اس کے بعد جگ کو جیتا جاتا ہے آج کی پورو برتی سرکاریں اس لیے انفرسٹرکٹر ڈیبلپ نہیں کر رہی تھی ان کو لگتا تھا چین نے حملہ کر دیا تو ہم پراجت ہو جائیں گے وہ من سے ہی ہارے ہوئے تھے اب کی جو سرکار ہے وہ پہلے من سے جیتی ہے دیکھئے پہلے آدمی من میں لڑتا ہے دھرتی پر لڑائی تو بات میں ہوتی ہے پہلے سنکلب سے لڑا جاتا ہے آج تک کی جتنی سرکاریں تھیں ان میں سنکلب اور آتم بشواس کی کمی تھی چین اس کا لاب اٹھاتا تھا اب کی جو سرکار ہے اس میں آتم بشواس اور آتم سنکلب ہے اس لیے اس نے پوری اتری سیما پر انفرسٹرکچر بنانا شروع کر دیا ہے اب انفرسٹرکچر بنایا تو چین کو چنتہ ہو رہی ہے ان کو پہلی سرکار سوٹ کرتی تھی جو انفرسٹرکچر نہیں بناتی تھی ان کو وہ سرکار سوٹ نہیں کرتی جو انفرسٹرکچر بنے گا تو چین بھڑکے گا اور جو لوگ ہندوستان میں بیٹھ کر یہ چلنا رہے ہیں کہ چین نے ایسا کیا چین نے بیسا کیا پریمیترو چین کرے گا لیکن آپ کو انفرسٹرکچر چھوڑنا نہیں ہے جو چین کہہ رہا ہے کہ بھارے سرکار ایسا کیوں کر رہی ہے وہی پرشن ہمارے ہندوستان میں کچھ لوگ اٹھا رہے ہیں جیس دیش کا دروہ کہ بابا صاحب امبیڑ کرنے اس بات کا چکر میں سمجھتا ہوں ہر بیوکتی کو بھارت کی سمسیاں کا سمہ دھانٹ ڈونڈنے کے لیے بابا صاحب امبیڑ کر کو جرور پڑنا چاہیے بابا صاحب امبیڑ کرنے کانسٹیچوشن سیمبلی میں اپنی انتم بھاشن میں جیسے بات کہی تھی کہ دیش سوطنتر ہو گیا ہے مجھے خوشی ہے لیکن پرانا اتحاس دے کر مجھے چنتہ ہوتی ہے کہ ہندوستان میں جائے چندوں کی کمی نہیں رہی ہے میں سمجھتا ہوں بابا صاحب امبیڑ کر کر سمرن کر کے اتری سیمہ میں جو ہو رہا ہے میں نے جتنے سنگشیب میں اس کی بات کر سکتا تھا میں نے کی ہے لیکن ایک بات میں سمجھتا ہوں جو جو سامرک بشیوں کے بشیش ہیں وہ بھی اس بات کو لگ بگ مانتے ہیں کہ آج کا ہندوستان سکسٹی ٹو کا ہندوستان نہیں ہے اور جب تک آپ من میں من میں سنکلپ نہیں لیں گے تب تک آپ نہ چین سے مقابلہ کر سکتے ہو نہ پاکستان سے مقابلہ کر سکتے ہو یہ بدلہ ہوا ہندوستان ہے بدلی ہوئی بھارت سرکار ہے بدلہ ہوا بھارتیوں کا آتم بل ہے اور اسی کے بلبوتے ہندوستان جو ہے اپنی سیما کی رکشہ کرے گا آپ نے اس بہت اچھے بھی شفر آج یہ بھارتہ جوجد کی ہے میں آپ کا بہت عواری ہوں دھنیباد جائے بھارت